جی اسلام علیکم لاسٹ ایکچر میں ہم نے ہسٹری کا سٹارٹ کیا تھا اور ہسٹری میں ہم نے بھوکر ہسٹری سٹارٹ کی تھی اور اس میں ہم نے فرسٹو تھا جہاں دین بابر اس کے بعد ہمائیوں اور شیر خان اب اس کے بعد ہے نیس جو ہیں بھوکر رولر کو ہیں جارمالدین اکبر ان کا ہم کہے گی کہ ان کا کتنا ٹائم پیرڈ ہے اور ان کے کیا ایکٹس اینٹ پگڑز ہیں کون سی جنگ ہوئی کیا کیا چیزوں نے انہوں نے اٹریڈیوز کروائی تو سائے چیزیں ہم کریں تو فرسٹ آف آل اکبر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کتنا ٹائم پیرڈ ہے اکبر کا ٹائم پیرڈ ہے جی فیفٹین فیفٹی ایٹ سے سکسٹین زیو فائد ایک چیز اس کے بعد یہ تقریباً بندے ہیں انہوں نے کتنے سال بھول کیا تو یہ تقریباً بندے ہیں فیفٹی ایرز اکبر نے تقریباً فیفٹی ایرز جبھے وہ رول کیا اور یہ لانگیسٹ سرونگ رولر ہے مغل دینسٹی کے اندر جلال الدین اکبر مغل دینسٹی کے اندر لانگیسٹ سرونگ رولر ہے تقریباً پچاس سال انہوں نے رول کیا اور فیفٹی ایٹ سے سکسٹین زیرو فائد تک اور یہ بالکل آنے ایجو میکیڈ تھے اب ان کے بارے کچھ چیزیں میں نے لکھیں یہاں میں دیکھیں اکبر وز بورد ان امرکورٹ ان فیفٹین فورٹی ٹو اب لاست لیکچر ہم نے ہمائیوں میں کیا تھا ان کے فادر ہے جی ہمائیوں ان کی مدر ہے حمیدہ بیٹو ہم نے کیا تھا لاست لیکچر میں جب ہمائیوں کو ایجزائل کیا تھا تو وہ لاہور آئے پھر ملتان گئے اس کے بعد سنھ کے سنھ نے انہوں نے سٹیر کیا اور امرکورٹ کے مقام پہ ان کے ہاں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام وہ اکبر رکھتے ہیں پھر اس کو اپنے بھائی کے پاس سوڑ کے وہ ایران چلے جاتے ہیں تو اکبر کی پیدائش ہے جی امرکورٹ میں پوچھتے ہیں کہ امرکورٹ میں ہوئی کہاں پہ ہوئی امرکورٹ میں اور امرکورٹ کا پوچھتے ہیں کہ امرکورٹ کہاں پہ ہے امرکورٹ سنھ میں سنھ کے اندر پلائی سے امرکورٹ وہاں پیدائشی 1243 اس کے بعد یہ ان کے فادر اور مدر کو یہ لکھی دیا مرکورٹ میں کی کامیر کریں ان کے خورٹ سے ایران چلے پہ لیے چلے پہ لیے ہے تو سنھ ہٹاں پہ لیے Certainly جب اگر اگزیکٹ بھی پوچھ لیں ایک option تھے کہ 13 year 6 month 14 year 6 month 15 year کوئی اس کا ہے اگزیکٹ 13 year 6 month لیکن پیپر کے در موصل ہی یادہ ہے کہ 14 سال کی ایج میں انہوں نے تخت سما گا اس کے بعد ان سے پہلے ان کی جو تفادر تھے ہمائیوں ان کی ڈیتھ ہوتی ہی 56 میں ان کی ڈیتھ کے بعد یہ تخت نشین ہوتے ہیں تک مشیر ہونے کے فوری بعد بیٹل ہوتی ہے سیکنڈ بیٹل آف پانی پار 1556 میں اکبر اور ہیمیو بیکارل کے دمیان ہیمیو بیکارل جو تھے رازپور تھے یہ ان کے ساتھ آدل شاہ کی فہنگ بھی تھی آدل شاہ صوری کیونکہ ان کے ہی پہلے پرائیم نیسٹر تھے بات میں وہ تھوڑے سیٹرٹ ہو گئے تھے تو ان دونوں کے آرمی تھی اس میں سیکنڈ بیٹل آف پانی پارل میں ہمائیے کچھ کیس تو ہوتی ہے یہ مارا جاتا ہے اکبر کی وقتی ہے اب یہ سیکنڈ بیٹل آف پانی پارل کب ہوئی اکبر اور ہیمیو کے درمیان فٹی سکس میں کسی طرح فرس بیٹل کا پوچھ لیں فرس بیٹل آف پانی پارل ہی پندرہ سو چھویس میں بابر اور ابراہیم نودھی کے درمیان اگر تھرڑ کا پوچھ لیں تو سیکنڈ کیل سکس ٹی ون میں وہ ہم آگے ریٹیل میں کریں گے اچھا اس کے بعد فرس بیٹل کے بعد اس کا جو ان کے جو گارڈیان فرم کا پوچھتے ہیں کون تھے بیرم خان اس کا بار بار پوچھتے ہیں کون تھے بیرم خان کیونکہ یہ بلکل ینگ تھے چودہ سال ان کی ایج تھی ان کو گائیڈ کرنے والے جو تھے وہ بیرم خان تھے ایک پوچھ میں بار بار آتا ہے کہ کون تھے بیرم خان تھے لیکن اگر دوزہ بیس کے اندر ہسٹری لیکٹسول کا بیمت ہوگا ہے اس کے اندر پسٹن آیا ہے کہ کب سے کب تھے بیرم خان کب سے کب تھے ففٹی سک سے سکسٹی تھے چار سال تک ان کے رہتے ہیں گارڈیان اس کے بعد گارڈیان اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ آفٹر ڈیزمسنگ آف بیرم خان اکبر بکین انڈیپینڈنٹ رولر لیٹل ہی میری بیرم خان بیڈو سلیم اپان اب چار سال یہ ان کی ان کے سرپرستی میں کام کرتے ہیں یہ ان کو پروپل گائیڈ کرتے ہیں لیکن ان کی ڈیٹھ ہوتی ہے ففٹی سکس میں ان کی ڈیٹھ کے بعد یہ ایک انڈیپینڈنٹ رولر بن جاتے ہیں اس کے بعد جب اسی دوران یہ ففٹین ففٹی نائن میں چھوٹے چھوٹے سے چند ایریاز ہیں ان کو اکپائے کرتے ہیں لیکن جو سب سے ان کی سب سے میجر جو یہ فضا حضرت سٹارٹ کرتے ہیں وہ ہے سلطان آف ملاوہ باس بہدر ففٹین سکسٹی ایڈ میں اکبر سلطان آف ملاوہ کو سکس دیتے ہیں اور سلطان آف ملاوہ تھے باس بہدر ففٹی بھی چیزیں کافی زیادہ ہیں ڈیٹیل میں اکبر کے لمبہ ڈائن پیرنڈ ہے بے شمار وارڈ ہیں بے شمار ان کی فتوحات ہیں لیکن ہم صرف ٹوڈا مائٹ چیزیں کریں گے ون پیپر کے حوالے سے چیزیں کریں اس کے بعد ان ففٹین سکسٹی ٹو اکبر مائٹ مریم الزمانی راجہ بیرمل آف امتر اب اکبر ففٹین سکسٹی اس میں چار پاس دستے میں لازمی پوچھتے ہیں کی ففٹین سکسٹی ٹو میں یہ ارسادی کرتے ہیں مریم الزمانی ٹیلے کی ان مریم الزمانی کے لیکن جو مشہور ٹائٹل ہے وہ ان کا ہے جودہ بھائی کی کیونکہ یہ راجپورت تھے کیونکہ تو بسنا تھا کہ مریم الزمانی سکسٹی کی ان کا کیا ٹائٹل تھا جودہ بھائی کے نام سے مشہور تھی کن کی بیٹی تھی یہ راجہ آف امبر اور یہ راجپورت مطلب ہندو تھے یہ کیونکہ ہندو راجہ کی بیٹی تھی میں نے سنا پہ بتایا کہ یہ انہیفیٹیڈ تھے ان کے پاس اسلامی مطالی مات کسی بھی طرح کی نہیں تھی اب انہوں نے سٹارٹ سے ہی کیا کیا ہندو سے اپنے ریلیشنز کلوز کرنا سٹارٹ کر دی ان سے رشتہ بن گیا کہ اگر کسی سٹیٹ سے ان کی وار ہوتی ہے کوئی نڑائی ہوتی ہے تو کیونکہ یہ بھی ایک بڑی سٹیٹ کے رونر تھے یہ بھی ہمارا ساتھ دے گی اپنی سلطنت کو انہوں نے بڑھانے کے لیے ایک سیاسی قوت کو بڑھانے کے لیے انہوں نے ہندو کے ساتھ اس طرح سے اپنے ریلیشنز کو بڑھایا اس کے بعد انہوں نے پھر ان کو ریلیف بھی دیئے ڈیفرینٹ ریلیف سے ہم پڑھیں کے آگے ایک میں نے لکھا ہم آئے کے انہوں نے سے ریلیڈیس ٹیکس لیا جاتا ہے اس کو انہوں نے ختم کیا اکبر میں ففٹین سٹی فور میں اس کے بعد یہ گجرات کو کوپائے کرتا ہے سیونٹی ٹو میں ان سیونٹین ان ففٹین سیونٹی ٹو اکبر کیاپسر گجرات اور پھر اس کی یاد میں وہ یہ ایک فتح پور شکری سٹی بناتے ہیں اس کو بعد میں کیپٹل بناتے ہیں فتح پور شکری ایک نیو سٹی بناتے ہیں پھر اس کو ایک کیپٹل بھی بناتے ہیں وہ ہمارے پڑھے میں کیپٹل کون کون سٹیٹری اس کو انہوں نے کیپٹل بنایا جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے ایک عبادت خانہ منایا گامھیاب عبادت کرتے تھے کیونکہ لكن اس میں پڑھیں کی رجائے وئے اس کے بعد منصفداری سسńم اونپورٹن کوئشن ہے پوچھتے ہیں منصفداری سسسسم کیا تھا اور یہ کس کا تھاート ویملیٹری سسسم جو تھا اکبر کا اس کرتاہ منصفداری سسس toll یہ کوئشن آتا ہے منصفداری سسسٹم bef Gottes دور میں آیا تو منصفداری سسٹم عقبیس دور میں رائے اس کے بعد اوپر آجائیں ایک ایک فیفٹین ایٹی فائل میں راب فش جو ہیں فرسٹ انگلیش منٹ شروعیش کی گیا اس کا پوچھتے نہیں ہے تھومس رائے جو ہیں جھانگیر کے قورٹ میں آئے تھے اس کا مال بار پوچھتے ہیں کہ جھانگیر کے قورٹ میں کون ہے بارہ فرسٹ رائے راب فش جو تھے انگلیش منٹ فرسٹ انہوں نے وجود کیا تھا جو مغل قورٹ کے لئے اب جن تھوڑا سا ہے اکبر فانڈیٹ ای نیو ریلیچر ناؤن ایز دین ایرائی ابھی بہت ایمپورٹنٹ ہے ون پیٹ پر ریٹن کے اندر تو آتا ہے اور انٹریو کے اندر اس میں سے لازمی قرصت پوچھ لیتا ہے کہ دین ایرائی کیا تھا ہم اس کا تھوڑا سا دیکھ لیں پہلے نمبر پہ تو کس نے دیا اکبر نے دیا کم دیا اکبر نے دیا اکبر نے دیا اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ رکھا تھا اب ان فضل نہیں کی جو ان کے نائی ریچوز میں سے جو رائن نو ان کے رتن تھے ان میں ایک بندہ تھا ابول فضل انہوں نے یہ لکھا دیا اب دین ایرائی کیا تھا ہم نے پہلے پڑا میں نے بتایا کہ یہ انپڑ تھا علماء سے اس کی دوری تھی ہندووں سے ان کے گلوٹ ریلیشن تھے اپنی سیاسی قوت کے لیے ہر مذہب کے لوگوں سے یہ تانکات بنا رہے تھے اب سب کو یہ ریلیف بھی دے رہے تھے پھر اس نے ابول فضل کی مشاورت سے دیفرنٹ لوگوں سے مل کر ایک نیا مذہب بنایا جس مذہب کے اندر دیفرنٹ جو مذہب تھے ان کی چیزیں انہوں نے کٹی کی کچھ چیزیں اسلام سے لی کچھ چیزیں ہندویزم سے لی کچھ چیزیں جوئیزم سے لی سب سے لے کر ایک نیا مذہب بنایا اب وہ کیا دل سمطہ کے چیزیں تھیں اس میں یہ تھا کہ اکبر کو سجدہ کرنا ہے ایک ازان پر پبندی لگ گئی داڑی پر پبندی لگ گئی کچھ ہندوانہ نے سمات آگئی بڑے گوشت کی پر پندی اس طرح یہ ڈیفرنٹ چھوٹی چیزیں تھیں جو غیر سلامی تھی وہ ہی ہونے اس میں شامل کی کیونکہ جو ہندوانہ نے سمات کی ان کو بھی لے کر آئے اب اس کے اندر انہوں نے ایک کنسپٹ دیا بہتت الوجود کا دینی الائی کے اندر ایک کنسپٹ آیا بہتت الوجود کا وہ میں آگے بتاتا ہوں اب جب دینی الائی آیا تو اس کے اگلیس ریوارڈ جس نے کیا پوشن آتا ہے کہ دینی الائی دینی الائی یا بہتت الوجود اس کے خلاف سب سے پہلے ریوارڈ کیا ایکشن لیا وہ تھے خاجہ باقی بلہ انہوں نے لیا اس کے بعد جو اس کو منتقی انجام تک پہنچا آیا ہے اس کو بولتے ہیں شیخ احمد سرہندی اب خاجہ باقی بلہ جو ہیں خاجہ باقی بلہ ان کے پیر تھے اور شیخ احمد سرہندی ان کے بریئے تھے کابل کے تھے خاجہ باقی بلہ اور ہم ایج دے شیخ احمد سرہندی کی پیدائش بھی سکسٹی فور میں ہیں سکسٹی فور سے سکسٹی فور سے 24 تھا شیخ احمد سرہندی اور اس کی خاجہ باقی بلہ کی بھی 1564 میں پیدائش ہیں ہم ایج سے لیکن وہ ان سے تھوڑے سی روحانیت بھی آگے تھے وہ ایک سب شیخ بھی ہے شیخ شیخ سادھی شیخ سادھی کہتے ہیں کہ تولنگری باہنر است نہ بمال بزرگی باست نہ بسال کہ جو امیری ہے وہ ہنر مندی میں ہے نہ کے مالا دولت میں کیونکہ مالا دولت تو ختم ہو جاتا ہے لیکن ہنر مندی ختم نہیں ہوتی تو امیری جو ہے وہ ہنر مندی میں ہے نہ کے مالا دولت میں اور بزرگی باعت نہ بسال اور جو بزرگی ہے وہ اپی سے امر سے نہیں ہوتی یہ نہیں کہ اگر اسی سال کسی کے عمر ہوگی تو وہ بنی ہوگا یا اس کے پاس زیادہ نونج ہوگا یا مزرگی میں آگر کر جائے گا وہ عقل سے ہوتی ہے ان سے بھی ہوتی ہے تو خاجہ باقی بلہ جوہاں یہ ان کے پیر تھے باقیوں نے فرس سٹارٹ کیا اس کو باقی اس کو مندقی انجام تک کوتایا شیخ احمد صرحندی اب شیخ احمد صرحندی کا ایک ٹائٹل ہے جس کے نام سے زیادہ فیموس ہیں یہ مجدد علف ثانی مجدد علف ثانی اب مجدد کون ہے مجدد کون ہوتا ہے اب یہ ثانی ہے یہ مجدد علف ثانی ہے مطلب کے دوسرے مجدد ہیں پہلے نمبر پر کہ مجدد کون ہوتا ہے مجدد وہ ہوتا ہے کہ جب بھی اسلام کے اندر دین اسلام کے اندر کوئی بھی نیا فتنہ اٹھتا ہے نئی چیز لیتے کوئی شامل کرتا ہے تو جو بندہ اس کے خلاف کام کرتا ہے اس کو مجدد کہتے ہیں تو یہ ہے مجدد علف ثانی شیخ احمد صرحندی تو پیپر میں ایک کشن آتا ہے کہ فرسٹ کون تھے فرس مجدد کون تھے وہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ان کا ڈائی پیلڈ ہے نائٹی 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 سے ون زیڑو ون ہی جلی جو بلو امیعہ کے ہوئے احمد صرحندی اب یہ مجدد علف ثانی ہے ان کا ٹائٹل اور شیخ احمد صرحندی کے نام سے جانے جاتے ہیں اصل جو ان کا نام ہے وہ ہے احمد الفارو کی صرحندی احمد الفارو کی صرحندی احمد الفارو کی رحمت اللہ علیہ وسلم اور نقش بندی تھے آج پہ پوچھتے ہیں کہ کس ڈیفرنٹ جو ہیں سینٹس ہیں ان کا پوچھ لیتے ہیں کہ بہتر ذکریہ جو ہیں وہ کون سے سہر بلتی ہیں نقش بندی ہیں کون ہیں تو یہ تھے مجدد علف ثانی یہ نقش بندی تھے مجدد علف ثانی نقش بندی تھے آپ تو دین ایلائی کے اندر تمہیں نے بلائے کے مین چیز تھی وہ تھی باہتر وجود کا کونسپٹ اب محضر وجود کیا ہے اس کے اندر یہ تھا کہ گوڑ کا ایک ہی وجود ہے گوڑ ایک ہی ہے لیکن اس کا وجود ہر چیز کے اندر ہے جتنے بھی انسان، اباتات، جنات، پریمچرین، دخت ہیں جو بھی چیز ہیں سب کے اندر ہے اب یہ کونسپٹ ہندویزم کے اندر زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہندو ہیں وہ آگ کی پوجا بھی کرتے ہیں وہ پہاڑوں کی پوجا بھی کرتے ہیں وہ پانی کی پوجا بھی کرتے ہیں وہ ہر چیز کے اندر جو گوڑ کو سمجھتے ہیں تو یہ وہاں سے آیا وحدت الوجود کا کونسپٹ کہ گوڑ ایک ہی ہے لیکن اس کا وجود ہر چیز کے اندر ہے اب یہ اسلام کے اندر چیز نہیں ہے اسلام کے اندر چیز کو شرک سمجھا جاتا ہے تو پھر اس کے خلاف خالدہ باقی بھی نہ اٹھے پھر اس کو شیخ احمد سرندی نے بلتی کی انجام دکھنا چاہایا پھر شیخ احمد سرندی نے وحدت الوجود کے مقاملے میں ایک کونسپٹ دیا ایم پر اپنا تھا شہود یہ کہا تھا یہ تھا اگران ایک ہی ہے اور چیزیں ہیں چاند واق 2009 بلکہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے خالدگ ہونے کی گواہی دیتا ہیں شاید چمتog شاہدmers شاید جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کندر یہ سوء الوجود خالد ہونے کی گواہی دیتی ہیں یہ کہوں نے کچک تھی دیا آبادتالشہول کا وجود کے لیے تو پائنٹ کلیر ہو گیا ہوگا کہ وجود جو ہے اللہ اکی ہے گوڑ اکی ہے لیکن ہر چیز کے اندر اس کا وجود ہے شیخ Shiranthین نے دیا آبادتالشہول کہ ہر چیز کے اندر گوڑ نہیں ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کی گواہی مدیتی ہے تو یہ ایمال آبادتالشہول دیا اسی طرح بتاہ ایک اور انہوں نے شیخ cuzranthین نے ایک جاتا ہی انہوں نے وحدت الادیان ایک اور فتنہ اٹھا تھا اس کے اگنس انہوں نے وحدت الادیان دیا تھا مطلب کچھ چیزیں ہیں جس طرح سے ہمارے آئین کے اندر کچھ چیزیں ہیں کہ کوئی بھی ہمارا جو آئین ہے وہ قرآن و سنت کا اگنس نہیں ہوگا اس طرح کچھ چیزیں ہیں تو ان چیزوں میں ان کا اختلاف آتا ہے جو گورنمنٹ کی چیزیں ہیں ان کے اندر اگنس نہیں ہوگا لیبل منٹ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو بہرہا ایک نیا فتنہ تھا اس کے اگنس بھی انہوں نے کام کیا اور پھر شیخ احمد صلیدی نے لکھ لے وہ بھی وحدت الادیان دیا وحدت الادیان یہ بھی ایک کبھی دو ہزار انہیں اس نے ایک اپتت ہوا تھا اسسٹنٹ کا ایک ہیٹ تھی اس کے لئے کی کوسن تھا وحدت الادیان کا کہ یہ کس نے دیا تھا یہ بھی شیخ احمد صلحندی نے دیا دینے لائی ہے کب آیا کس نے دیا کس نے لکھا یہ اس کے اگنس پہلے کس نے کام کیا بعد میں کون آیا اس کا کیا رائٹر لائے بدود کیا ہے شہود کیا ہے اس کے بعد یہ لائی کلینڈر انہوں نے انٹیوز کروایا اس کے بعد ایک فرسٹ رولر انہوں نے بابر اکبر ہیں یہ پہلے رولر تھے مسلم رولر جنہوں نے گورنمنٹ کے ایکسپنسز پہ حج کے لئے لوگوں کو پھیجا پہلے رہے رہے ہیں 對 اس پر چکا لکھا پوچھتے ہیں کہ آگرا فورججو ہیں کس نے بنائی آگرا فورجج کے ہیں 1565 میں لاہور فورٹ 72 میں اور عرباد فورٹ Français کہ آگرا فورڈ tegen 65 میں کس نے بنائی اکبر میں آگرا فورڈ کا ہے بار بار پوچھتے ہیں سوازیںبے سے بھی کشی کا پوچھنے دل است پاکر میں بنایا اور اقد Pit ب clean کہ یہاں ڈیر سینہ کریں latter part part فورڈ اور آقرح لکھؤ تکور میں سے اکبر دل انہوں کے بعد ایک جروکہ درشن دو ہزار دیس میں ھسٹری کا لیکم میں پیپنز ہوا ہے اس میں کوسشن تھا کہ جروکہ درشن جو ہے وہ کیوں نے بنایا یہ بھی اکبر نے بنایا کیا تھا جروکہ کہتے ہیں کہ ہندی میں آڈینس کو اور یہ بالکنی کو درشنبر بالکنی سے درکتے ہیں کہ بڑے لوگ ہیں یا کچھ موبیز میں یا ایکٹرز ہیں کوئی بھی ہیں وہ اپنی بالکنی سے کھڑے ہو کے لوگ آتے ہیں ان کے جو پرستار ہوتے ہیں وہ ان کا بات بھی کرتے ہیں ان سے اسی طرح سے انہوں نے دروکت سنجھے بیٹھتے تھے اپنی بالکنی میں اور ان کے جو دربار والے لوگ تھے جتنے بھی تھے وہ آتے تھے ان سے بات بھی کرتے تھے اور کچھ سوالی جو تھے وہ سوال کرتے تھے پھر انہوں کی جو ڈیمانڈ سی وہ بھی ان کو دیتے تھے تو یہ ایک ہندوانہ رسم تھی یہ بھی انہوں نے ج肉کlich کروایا یہ جھروں کا درشن تو وہ ایک قوشن لے کی آتا ہے کہ مطام چاہیے کہ جروہ کا درشن جو ہے وہ کنوں نے اٹرڈیوز کروایا اکبر ریم پھر ایک پیشن یہ کی آتا ہے کہ اٹرڈیوز انہوں نے کروایا ابولیش کس نے کیا ابولیش بائے اورنگزیر اورنگزیر نے اس لوں ختم کیا اب اکبر کے دور میں بے شمار ہندوانہ رسومات آئی تھی اور موسکی جو چیزیں تھی ہندوانہ رسومات وہ اورنگزیر کے دور میں ختم کی تو یہ بھی تھی اس کو بھی اورنگزیر نے ختم کیا اس کے بعد ایکٹیس آف ستی اب یہ کیا ہے یہ ہندویزم کے اندر ایک رسم تھی کہ اگر کسی بندی کی ڈیتھ ہوتی ہے اگر کسی بندی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جب اس پر جلاتے ہیں وہ آگ کے اندر تو ساتھ میں اس کی جو بیوہ ہوتی ہے اس کو بھی آگ میں بٹھا دیتے ہیں اس کو بھی جلاتے ہیں یہ ایک پرانی رسم تھی ہندوانگندر جس بندی کی ڈیتھ ہوئی اس کی پیچھے ان کی بیوی تھی ان کو بھی وہ اس کی آگ میں بٹھا کر جلاتے ہیں تو بارہ لکھ سے اس کو ختم کیا اب یہ ڈیفرنٹ انہوں نے ہر طرح سے ریلیف دیئے نئے چیزیں انٹردیوز کروائی ہندویزم تھی اس کے بعد انہوں نے سسٹم آف ریلیل ریڈیوز کروایا بہن زبردست اور دھسالہ اس کا نام دیا یہ پسیت پوچھتے ہیں کہ کس نے ریڈیوز کروایا تھا اکبر نے ریڈیوز کروایا تھا اس کے بعد پاک مطن کا اور نیم لازمی پدا ہونا چاہیی پوچھتے ہیں آج کل عجودنپور ٹھیک ہے کہ انہوں نے چینج کیا اس کے بعد کیپٹل دوہزار ڈیس میں لیکسن کے پیپر میں یہ کوششن تھا اور دوہزار انیس میں اسسٹنٹ کا پیپر ہوا تھا دو سیٹھے تھے اس میں یہ کوششن آیا تھا کہ آگرا کے کوششن یہ تھا کہ اکبر کے دور میں جو کیپٹل سٹی تھا وہ کون سا اکبر کے دور میں کیپٹل سٹی کون سا تھا اپشن تھا آگرا فتحپور سکری اور لاہور اور ڈی اپشن تھا آل آف تیس تو اس کا ٹھیک جو آنسار تھا وہ تھا آل آف تیس آگرا دین کے دور میں کیپٹل دیا ہے انہوں نے فتحپور سکری کو بھی کیپٹل بنایا اور لاہور کو بھی اور لاہور کو کتنے سال کیلی بنایا دوہزار پدرہ کلیپٹل بھی کوششن ہے لاہور چودہ سال کیلی کیپٹل رہتا ہے ففٹین اکی فائب سے نائنٹی نائن تھا اس کے بعد اگین پھر یہ آگرا کو بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے؟ لہور کو تینوں جو ہیں فتحپور سکری، آگرا، لاہور تینوں اس کے ٹائم لیرر میں کیپٹل بنے تھے اور لاہور جو ہے وہ چودہ سال کیلی کیپٹل بنا تھا اکی فائب سے نائنٹی نائن تھا پھر نائنٹی نائن کے بعد اگین آگرا گنر کیپٹل بنا دیتے ہیں اس کے بعد ایک ترسی دان کا خوشہ والا بیپر میں بے یہ کون تھے؟ یہ سینٹ تھے؟ ہندو سینٹ تھے پوئٹ تھے ساز میں پھوچے میں cow Mantle کے کس کے کٹمپریری تھے؟ مطلب کیس کے دور میں تھے؟ جھانگیر کے دور میں تھے، ع Discard کے دور میں تھے شاہدان کے ایک بر تو یہ اکبر کے دور میں تھے دونوں کے دور میں تھی اکبر اور جھانگیر دونوں کے لئے کٹمپرریہ ہی تھی اس کے بعد، دیکھیں نیکس دیکھیں لی مہارانہ پرتاب میوار بیٹل آف ہلٹی کارٹ کوششن دوہرہ پنیس میں ہے جنرل کا پیپر جو ہے اس میں کوششن آیا تھا کہ سیونٹی سکس میں بیٹل آف ایک اکیس بیٹل کے اندر مہارانہ پرتاب سکھ کو یہ بابشکس دیتے ہیں وہ ہے بیٹل آف ہلٹی کارٹ سیونٹی سکس میں ہوئی تھی اور یہ رانہ تھے میوار کے میوار جو ہے اکبر کے دور میں انہوں نے بہت سے جگہ ایک ایریاس انہوں نے اکوپائی کیا انہوں نے بہت سلطنت کو بڑی سپیڈ اپ انہوں نے ایکسپائنٹ کیا ڈیٹیل میں ہے لیکن کرنے کی ضرورت نہیں ہم نے بس چند لکھی ہے دو تیر بار سے وہ بھی کرنی ایک ان کے دور میں بڑی فیمورس تھی دی تکرائی بار بیٹل آف تکرائی سیونٹی وائف پہ اور بیٹل آف تلی وٹا سکسٹی فائیٹ اور ردیش مال لیکن ہم بس بھی چند بھی کریں گے اس کے بعد کچھ ایریاس ہم نے لکھا ہے کہ کون سا ایریان کا رکھ پائی گیا نوٹ لازمی کر لینا یا ہنا بھی کریں تو اگر کر لیں گے تو اچھا ہے بینگار کو انہوں نے خطا کیا سیونٹی سکس میں کشمیر کو اٹی سکس میں کندھار کو نائنٹی فائٹ میں بلوچستان کو نائنٹی فائٹ میں اور چطور فورٹ کا لازمی جتور فورٹ فیمس ہے جتور فورٹ کو سیونٹی سکس میں اور وہ ڈیفرینٹ ایک کچھ فیمس فیمس جو ہیں سٹیڈز ان کا میں نے لکھائی انہوں نے کب اپی کیپٹر کیا اس کے بعد جی پورتگیز جو ڈیوز تباکو فور تا فرس ٹائم انڈیا انہوں نے کورٹ آف اکبر سکسٹین جیرو فورٹ فرس ٹائم جو تباکو جو تھا جو ڈیوز کروایا گیا سب کونٹیننٹ کے اندر وہ پورتگیز لے تھی اس میں چائے بھی تھی اور عام جو سکرٹ دویا نام دوسری چیزیں تباکو کی وہ ساری چیزیں اس کے بعد ایسٹ انڈیا کامپنی باہت اسٹیبلش پسٹنی ہے یعنی کس کے دور میں فرس ٹائم آئے تھے اکبر کے دور میں پسٹنی ہے ایسٹ انڈیا کامپنی باہت اسٹیبلش سکسٹین ہنٹر ایسٹ انڈیا کامپنی جو ہے وہ سونہ سو میں بنتی ہے پسٹنی آتا ہے کب بنی سونہ سو میں پھر پسٹنی آتا ہے کس مغل بادشاہ کے دور میں بنی تو بچے اس میں جہاں ہیں وہ اور مجھے سوری جھانگیر کا لگاتے ہیں میپن میں بھی جھانگیر کا لگایا پسٹنی لیکن وہ غلط ہے ایسٹ انڈیا کامپنی جہاں ہے وہ اکبر کے دور میں بنی ہم نے پڑھا تھا اکبر کا ٹائم پیرڈ ہے ففٹی ففٹی ایٹ سے سکسٹین جیرو فائیف سکسٹین جیرو فائیف سکسٹین ہنڈرڈ تو ایسٹ انڈیا کامپنی جہاں ہے وہ سکسٹین ہنڈرڈ میں اکبر کے دور میں بنی اس کے بعد ہمارا تھوڑا سکسٹین پائیٹ ہے اکبر کے جو تھے وہ نو راتان جس کو کہتے ہیں نو راتانس یہ ہندی کا ورڈ ہے نو راتانس ان کے نائن راتانس تھے یہ انہوں نے کسے انسپائر ہو کے بنائے تھے ایک مندہ تھا ایک مندہ تھا اچھا یہاں پہ نہیں ہم نے ہمیو بیکار نہ پڑا اس کا لیکنہ ہمیو بیکار جو ہے وہ اپنے لئے ٹائٹر جوز کرتے تھے وکرم دچیا وکرم دچیا کا ہمیو بیکار ٹائٹر جوز کرتے تھے وہ ایک رولر تھے ایک چھوٹی سی سٹیٹ تھی اس کے رولر تھے پرانے قدیم کی انہوں نے کیا کیا تھا اپنی جو انہوں نے اپنی کابینہ بنائی دی اس کے اندر فیمس نو انہوں نے ارکان کو منتقب کیا تھا اور اس کو انہوں نے نام دیا نو رتنس کا ٹائٹر جو جو کمپیٹنڈ لوگ تھے ان کے انہوں نے اپنی کابینہ بنائی تھی انہی سے انسپائر ہوگا اکبر بھی اپنی جو کابینہ بنائی اس کو انہوں نے نو رتن کا نام دیا اور اس کے اندر جو نائن کمپیٹنڈ لوگ تھے ان کو انہوں نے منتقب کیا ان کا توڑا سا دیکھ لئے کون کون تھی اور ان کے پاس کون سے عوضے تھی پہلے نمبر کہیں تھی ابن فضل یہ ایک ہیسٹورین تھے انہوں نے اکبر کی بیوگرافی لکھی اکبر نامہ یا آئین نے اکبر ہی اس کے بعد اب الفضل ہیں یہ بہت انٹروجن انسان تھے انہوں نے یہ پرشن پورٹ تو ہیں اب الفضل تو یہ بھی پرشن تھے یہ بھی پرشن تھے اب الفضل اور اب الفضل دونوں جاؤں ہیں کہ دونوں بھائی واقعا مجھلے گا حدود اب الفضل اور فیضے دونوں بھائی اس کے بعد اکبر تانسین ہے یہ مہتگیت یا سنگیت میوزک کا کام کرتے تھے اس کے بعد ویڈبل ہے یہ بھی ٹلیمیس ہے تھی مزاق بادشاہ خوش کرنے کیلئی ہے اس کے بعد مان سنگھ جو ہیں بہت اپورٹنٹ کرنکٹر ہے یہ ان کے اکبر کے ملٹری کمانڈر تھے اکبر کے ملٹری کمانڈر تھے جی مارسی اور یہاں پہنچ پہ لکھا ہے تودر مل تودر مل ریمنی منسٹر تھے اکبر کے اور تودر مل شیر خان کے بھی ریمنی منسٹر تھے اس کے بعد سیب نمبر پہنچی عبدالرحیم اور ان میں ٹائٹل تھا خانے 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 عبدالرحیم خانے خانہ یہ ان کے پورٹ بھی تھے ان کے کارٹ کے رائٹر بھی تھے اس کے بعد ملہ دو پیازہ یہ اڈوائزر تھے اور لاسٹ وارن ہے جی فقیر عزیو تھی یہ ایک اور ریلیس سکیپس دیتے تھے اور ایک اور ہے جی انہی کے دور پہ ایک اور ہسٹوریم ہیں دو پہدر پندران پوشن ہے جی عبدال قادر عبدال قادر ان کی بک ہے جی کیا نام بک کا ان کی ایک بک ہے منتقیب التواری منتقیب التواری منتقیب التواری کس طرح سے بک نہیں ہے بارہ لے دیں کس طرح سے کچھ ہے اس کا ہوں منتقیب التواری کیا منتقیب التواری تو عبدال قادر بداؤنی یہ بھی ہسٹورین تھے اکبر کے دور میں تھے اور انہوں نے بڑی فیموس بک ہے ان کی ہسٹری کی منتقیب پاہ رہی بس یہ ہی چیز ہے اس میں بارہ اس کی پچھر جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے کوئی بھی کسٹن ہوگا تو پچھر شیئر ہو جائی اس سے لیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کا کسٹن ہے وہ آپ لوگ لیکچر آپ انہوں نے سارا نوٹ بھی کرنا ہے بعد میں شیئر بھی کرنا ہے کسٹن جو بھی ہوگا آپ انہوں نے بعد میں وہ آپ لوگ گروپ میں آپ کو بسکس کر سکتے ہیں شکریہ